السلام علیکم الرحمن شاہر پر خوش آمدید ہم بات کریں گے بیٹیاں کے اپسوڈ مر 16 کے پرومو کے بارے میں آج کے اپسوڈ میں آپ لوگوں نے دیکھا دانش جو حفظہ کو روک دیتا ہے کیونکہ جو ہے اس کے باپ نے اس کو دھمکی دیگا دیا اور اسی کے قیرن وہ جو ہے جانے ہی نہیں دیتا ہی ساتھ کے ماں سے ملنے کے لیے آتی ہے وہ کافی پریشان ہوتا ہے لیکن ان سے کوئی بات نہیں کرتا ہے وہی ہیں ہانیا اور جو ہے اس کی بہن کالیج جاتی ہیں وہاں پہ بیٹھ کے وہ کام کر دیا تو کافی جو ہے خوش ہو جاتی ہے اپنے کام ہونے سے وہی پہ دوسرے طرف جو ہے خورم کو خورم جو ہے وہ کہتا ہے اسے کہ جو ہے یہ کوئی لڑکی نہیں ہے ایسا کے لیے ایک اچھا لڑکا ہونا سائی ہے دوسرے طرف ساتھ جو ہے خورم سے ملتا ہے لیکن اسے وہاں سے نکال دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں یہ سب کچھ پتا ہوتا اگر مجھے پتا ہوتا تو میں ایسا بلکل نہیں کرتا وہی پہ وہ بیٹھوں کے لئے کافی پریشان ہوتا ہے نیمیا اور وہی پہ دوسرے طرف جو ہے دانش جو ہے آئیزہ کو کہتا ہے کہ مرفیزہ کہتا ہے کہ میں نے یہ صرف جو ہے بھی میں نے کوش کیا ہے تو میں زیادہ خوش ہونے کی بلکل بے ضرورت نہیں ہے مجھے ساتھ جو ہے وہ آئیزہ سے کہتا ہے مجھے پتا نہیں اگر یہ سب کچھ پتا ہوتا تو میں ایسا کبھی نہیں کرتا وہیں پہ دوسری طرف سلمہ جو ہے وہ خرم سے کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے اس رشتے کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے لیکن وہ جو ہے ساپ منا کر دیتا ہے اور دوسری طرف جو ہے کومر اپنے باپ کا کافی خیال رکھتا ہے ان سے بات کرنے کو لیکن وہ جو ہے اس سے کوئی بھی بتاتے نہیں وہیں پہ فیزہ جو ہے وہ فیزہ کو فون کر کہتے ہیں تو دانشری سے کہتا ہے کہ تمہیں جو ہے اتنے دیر تک یہاں پہ نہیں رہنا چاہیے کیا تمہیں رجل سوزی کر رہے گا وہیں پہ ساتھ کافی پریشان ہوتا ہے اس کے ماہ جو سے دیکھے کافی پریشان ہوتا ہے اس سے کہہ حسرہ دیتی ہے کہ سب ٹھیک ہوگا آنے والی اپسوڈ میں ہم لوگ یہ دیکھیں کہ اس طرح سے جو ہے ایسی کا باپ جو ہے فیزہ کہتا ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا تم پریشان مت ہو یہ زبردستی میں جوڑا رشتہ جو ہے بہت مضبوط ہو جائے گا فیزہ اپنے باپ سے کہتی ہے وہ کوفی خوش ہے اور جو ہے اس کا جو ہے کافی خیار رکھتا ہے دانشوں سے آؤٹنگ پہ بھی لے کر جاتا ہے پریشان مت ہو تو وہ کہتا ہے کہ نہیں بیٹیوں کے لئے باپ ہمیشہ پریشان رہتا ہے اور یہی پریشانی اسے قبر میں بھی اتار دیتی ہے وہیں سادھ اور اس کے ماں جو ہے وہ رشتے کے لئے آتی ہیں ایزہ کے لئے لیکن جو ہے اس کی بہن جو ہے اسے کہتی ہے اپنی بیٹی سے پوچھیں گے تو اس کو جو ہے اس میں برداشت نہیں ہوتا اور وہ جو ہے ہسپیٹل پہنچ آتا ہے اب دیکھنا یہ ہانور اپیسوڈ میں کیا ہوگا کیا وہ اپنی جان سے چاہے گا یا پھر نہیں آپ بھی اپنی رقمت کے ذریعے دے دیجئے گا